ان کو تکلیف ہے کہ امت مسلمہ بیدار کیوں ہو رہی ہے ان کو تکلیف ہے اسلام کی نشات ثانیہ کا آغاز کیوں ہو رہا ہے کافروں کو تکلیف ہے کہ مجاہدین میدان میں کیوں آئے ہیں کافروں کو پریشانی ہے کہ اللہ کے شیر ہم سے کیوں تکلا رہے ہیں محاذوں پہ کیوں کڑے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے اس دکھ میں وہ پاگل ہو گئے ہیں اس دکھ میں وہ خندیر بن گئے ہیں وہ شیطان بن گئے ہیں کہ مسلمان ہر محاذ پہ ہمارے خلاف نکلے ہوئے مقابلہ کیے ہوئے ہم سے تکلا رہے ہیں اس دکھ میں وہ پاگل پنہت تک گر چکے ہیں پسٹیوں میں پڑ چکے ہیں کبھی قرآن کی توہین کرتے ہیں کبھی قرآن کو وہ ملعون پادری جلاتا ہے اور کبھی نبی علیہ السلام کے خاکے چھاکتے ہیں اور کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پر جھوٹی فلمیں بناتے ہیں دنیا بر کے کافر اکٹھ کر چکے ہیں متحد ہو چکے ہیں مت سمجھو کہ یہ الگ الگ ہیں سارے نیٹو سارے کافر مل کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکل چکے ہیں اور صف بنا چکے ہیں اور اسلام کے چراغ کو وہ گل کرنا چاہتے ہیں ایک چھتری تلے کفر کی نفاق کی ارتداد کی چھتری تلے کٹھے ہو کے مسلمانوں تمہارے دل سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں کافر اپنے سازشوں میں آگے بڑھ رہے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے کوئی حکمران کوئی مفتی کوئی نام نے ہاتھ مولوی مانے یا نہ مانے کافر اسلام سے نفرت کرتے ہیں اسلام سے بغد رکھتے ہیں اسلام کہنا سازشے کھیل رہے ہیں مکر کرتے ہیں منصوبے بناتے ہیں سوچے میدان میں اتار چکے ہیں ان کے بیوکوف کتابیں لکھ رہے ہیں ان کے ملعول اسلام کو گانیاں دے رہے ہیں مت سمجھنا یہ چند لوگوں کی حرکت ہے سارے کافر مگر تھوڑے ان میں سے سارے کافر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یوریدون الیتفیور اللہ بے افواہیم سورة صرف ہے اللہ کا قرآن ہے اٹھائیسوہ پارہ ہے کافر اسلام کے چراغ کو بجانا چاہتے ہیں مگر اللہ اسے کبھی بجنے نہیں دیکھ رہا ہے اور ان حالات میں حکمران سوئے ہوئے ہیں ان کو اپنے دوروں اور سیروں سیاحت کی فکر ہے مسلم امت کی عزتیں کافروں کے قبضے میں ہیں اور جن کو تم عزت سمجھتے ہو وہ کافروں سے موانکے اور مصافے کر رہی ہیں اور وہ کافروں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں اسلام کی نمندگی ہنا ریبانی کھر کرے گی اسلام کی نمندگی یہ زرداری کرے گا اسلام کی نمندگی دفتری خارجہ کرے گا اسلام کی نمندگی یہ پلیس کریں گے یہ منحوس کریں گے اسلام کی نمندگی یہ تاغوت کریں گے یہ کمین حکمران کریں گے کوئی نہیں اسلام کی نمندگی 56 ستاون مسلمان ملکوں میں ایک بھی کام کا حکمران نہیں ہے جو اسلام کی نمندگی کرنے والا ہو اسلام کی نمندگی کرنے والے خالصتا مجاہدین ہیں جو میدانوں کی اندر ہیں اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اپنے خون کے کترے پیش کر کے اللہ رب العزت کی عظمت کو برنگ کر لے حکمران اور کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کے زمین سوئے ہوئے ہیں اپنی خاطر تو ان کے زمین جاگ اٹھتے ہیں کوئی ان کی توہین کرے کوئی ان کے خلاف بول لے پارٹی کے لیڈر اور قائد کے خلاف صدر وزیر آزم کے خلاف کسی بادشاہ آمیر کے خلاف کوئی بول لے تو فوراں قانون اور فوج اور ادارے اور سپاہی اور سارے کرندے اور ایجنٹ حرکت میں آ جاتے ہیں پکڑ لو ان کو گرفتار کر لو ان کو حق کری لگا دو یلکی کوٹری میں بند کر دو اور فتنوں کو سلام کرنے والوں اور وردیوں کو سلام کرنے والوں اور ووٹوں کو سلام کرنے والوں حکمرانوں کو سلام کرنے والوں باطل نظاموں کو سلام کرنے والوں پلید یوینوں کو سلام کرنے والوں سلامتی کونسر خبیص کو سلام کرنے والوں آمینہ کے لال کی حرمت کا کون پاس کرے گا رحمتِ کائنات اکیلے کائنات پر باری ہیں سارے ادارے چھوٹے سارے نظام چھوٹے سارے حکمران چھوٹے رحمتِ کائنات کے چھوٹے کے خاک کے برابر بھی نہیں پیارے نبی ہمارے نبی خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعترام ہم نے کیا ہے کیا عزت ہم نے دی ہے کیا مقام ہم نے دیا ہے کوئی حرکت میں آیا کوئی جوش میں آیا کوئی بیدار ہوا کوئی ایٹم بمکی دمکی لگائی گئی کوئی میزائل چلائے گئے کوئی حرکت میں آیا کوئی کافروں سے انتقام کی بات کرے اور گیا دودھرا انسان گیا دودھرا انسان وہ اعلان کرتا ہے کہ جو توہینِ رسالت کرنے والے کافر کی گردن اڑائے گا ایک لاکھ ڈالر انام پائے گا ساری حکومت اس کے اردگردو ہو گئی ہے بیان واپس لو بارٹی کہتی ہے بیان واپس لو حکمران کہتے ہیں بیان واپس لو اور وہ جررت سے کہتا ہے اگر کسی اور نے بھی یہ جرم کیا تو میں اس کے قتل بر بھی لاکھ ڈالر انام رکھتا ہوں کوئی ہے جو بیدار ہو کوئی ہے جو ہوش میں آئے اور اوپر سے غلطیوں پہ غلطیاں ہم کرتے جا رہے ہیں ہمارے عام طور پر آج اکر پتا کیا ہو رہے جن کو کبھی قرآن آتا نہیں ہے قرآن سے محبت نہیں ہے قرآن سے پیار نہیں ہے وہ نام نحاق تانشور آج کر پڑھتے دخائی دیتے ہیں معاف کر لو جی درگزر کرو جی کچھ نہ کہو جی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا تھا ان کو اب وہ معاف کرنے والی آیات یاد آئی ہیں حدیث سے یاد آئی ہیں درگزر کرنے والے پیغام ان کو اب یاد آئے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں اور جی کافروں سے کہو معاف معافی مانگ لیں تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے ان ظالموں کو حق کس نے دیا صاف سل لے اللہ کے نبی کی توہین کرنے والوں کے لئے روے زمین پر کوئی معافی نہیں ہے نہ کسی حکمران کو حق ہے نہ قابع کے امام کو حق ہے نہ کسی مفتی کو حق ہے نہ کسی شیخ و اسلام کو حق ہے نہ کسی بڑے کو حق ہے کسی کو حق نہیں ہے امام کعبہ بھی کہتے ہیں وہ واجب القتل ہے صحیح خالص کتاب و سنت کے علماء بھی کہتے ہیں کہ تُوہینِ رسالت کرنے والا چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کافر ہو وہ واجب القتل ہے ایک غلطی یہ ہوتی ہے اپیل ہی کی جاتی ہے جی امریکہ کے اندر تُوہینِ رسالت ہوئی ہے تو اوبامہ سے کہو اس کو سزا دے اچھا کافر سے کہو میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی ادھار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں اس کو کہو سزا دے جیل میں بند کر دے نہیں کافروں کے پاس جاکے سزاؤں کے مطالبے کیے نہیں جاتے کافر تیرے فیصلے نہیں کرے گے وائی ٹھوز تیرا فیصلہ نہیں کرے گا آئی ایم ایف تیرا فیصلہ نہیں کرے گا عالمی چھوٹی مکار عدالتیں تیرے فیصلے نہیں کرے گی وائی سی تیرا فیصلہ نہیں کرے گی سلامتی کوسل تیرے فیصلے نہیں کرے گی تیرا فیصلہ رب کا قرآن کرتا ہے تیرا فیصلہ صورت انفال کرتی ہے صورت توضہ کرتی ہے تیرا فیصلہ صحیح بخاری مسلم کرتی ہے توہی نے رسالت کا قانون منظور کیا جائے یہ آج کل مطالبہ ہے OIC بھی قرارداد پیش کر رہی ہے یہ بات کرنا ہی بہت بڑا جرم ہے ہم نے کل جمعہ کے اندر بھی بتایا تھا کہ توہی نے رسالت کا قانون آسمان کے رب نے بنا گیا ہے پھر کیوں کہتے ہو یو اینوں سے پھر کیوں کہتے ہو امریکہ سے تھر کیوں کہتے ہو سلامتی گوں سر سے یہ یو اینوں میں کانون بنائے توہی نے رسالت کا رب نے بنا دیا ہے کہ رب کے بنائے کانون پر حکمرانوں تمہیں اُتبار نہیں ہے مولویوں تمہیں اتبار نہیں ہے عوامل اناس تمہیں اتبار نہیں ہے اللہ نے کانون بنا دیا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کانون کو نافذ کریں اس کانون کو غالب کریں اس دنیا کو دنیا میں کانون کو ملوائیں ایک طلق حقیقت یہ بھی ہے ایک ناغوار حقیقت یہ بھی ہے کہ امت کمزور ہے عالمی اسلام کمزور ہے حدود اللہ کا نظام نہیں ہے اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے خلافت اسلامیہ کا قیام نہیں ہے دین اسلام کی بنیاد پر کوئی ملک نہیں ہے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں اکٹھ نہیں ہے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے لیکن دوستو کسی صورت محبت رسول علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کی جائے گی محبت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ صدیق اکبر تھے لا جواب محبت کرنے والے تھے لا جواب پیار کرنے والے تھے کہا تھا نا اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے تو نے مجھے چھوڑ گیا تھا باپ سمجھ کر اگر تو میری تلوار کے وار کے نیچے آ جاتا میں دشمن مصطفیٰ سمجھ کے میں گست آخر رسول سمجھ کے میں تیری کردن کاٹ کر رکھ دیتا کہا تھا نا عبداللہ 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 عبن عبی نہیں عبداللہ عبداللہ عبن عبی منافق مرتد کا مسلمان بیٹا موحد بیٹا عبداللہ اس کو پتا چلا کہ میرے باپ نے نبی ارسلاتو السلام کو گالی نکالی ہے نعوذ باللہ ترہ ترہ کی بکواس کی ہے باپ ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوا پیٹا دروازے میں داخل ہو گیا ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئی دروازے میں کھڑا ہو گیا باپ آیا کہا میں تمہیں اندر داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک نبی کائنات علیہ السلام اجازت نہ دے تم اندر داخل نہیں ہو سکتے زلیل تم ہو نکمے تم ہو اپنے باپ کو کہہ رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے پاس چل کر گیا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میرے باپ کے قتل کا کوئی پروگرام ہے تو کسی اور کو نہ کہنا مجھے حکم دینا اپنے باپ کی گردن میں خود کا تو محبت یہ تھی سچا پیار یہ تھا جو مصر بن عمر نے کر کے دکھایا تھا سعید بن نبی وقاس نے کر کے دکھایا تھا ماں مرتی ہے تو مرتی رہے میں نبی علیہ السلام کا دامن کبھی چھوڑ نہیں سکتا واللہ یا ام لو کانت لکی میت نفس نفسا میت نفسر خارجت نفس نفسا ماں ترکتو دی لہذا ماں سو جاننے بھی تجھے ملیں اور تو بار بار جیئے اور مرے میں نبی علیہ السلام کی محبت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا مصر بن عمر نے بدر کے میدان میں کہا تھا اس کی رسیاں ذرا مضبوطی سے باندھنا مشکے اس کی ماں بڑی امیر ہے تو اس نے سوچ کر کہا اور میرے بھائی تو میرا بھائی نہیں ہے وہ تیری ماں نہیں کہا نہ وہ میری ماں نہ تو میرا بھائی میرے بھائی تو یہ مدینے والے انصار ہیں محبت کا یہ عالم تھا سحابہ تو صحابہ تھے رضوحان و مجمعین ہمیں صحابہ کرام کا بھی دفاع کرنا ہوگا یہ تو ہم کبھی بتائیں گے کہ صحابہ کرام کی توہین کرنا بھی توہین رسالت ہے صحابہ کرام کی توہین کرنا بھی توہین ربالعالمین ہے تو صحابہ کو گالیاں نکالے امہات المآن کو گالیاں نکالے ان چوڑے چماروں کو اپنے سٹیجوں پیانے نہ بیا کرو ان کو توہین رسالت پر گندے پریدوں کو بولنے نبیہ کرو ان کو نبی کی محبت کا کوئی پاس نہیں ہے ان کو نبی علیہ السلام کی محبت کا کوئی خیال نہیں ہے تو صحابہ کو میرے صدیق کو میرے فاروخ کو میرے عثمان کو علی حیدر قرار کو زنورین کو معاویہ کو حسن حسین کو طلعہ زبیر کو خالد کو سعید کو میری خطیجہ تلکبرہ کو میری عائشہ صدیقہ کو فاطمہ تلزہرہ کو جو امہات المؤمین کو صحابہ کو صحابیات کو کھاریاں نکالتا ہے مجرم وہ بھی اتمائی ہے جتما امریکہ کے پادریں صحابہ کرام ردوان الحجمعین دفاع کرنے والے تھے نبی پاک علیہ السلام کا اللہ کے رسول کا نام لے کے درود پڑھنے والے تھے خون کے کترے پیش کرنے والے تھے آپ کے لعاق کو اپنے جسم پر ملنے والے تھے پیارے نبی علیہ السلام کا پسینہ شیشی کندر ڈال کے سنبھالنے والے تھے اس پسینے کو بطور خوشبو استعمال کرنے والے تھے اپنے بچوں کو کٹوانے والے تھے سمندروں بے چلانگے لگانے والے تھے کیسروں کی سرات سے ٹکرانے والے تھے تافروں کی گردنیں کٹنے والے تھے وہ صحابہ تھے آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے وہ دمکتا ہوا چاند تھے وہ دمکتے ہوئے سورج تھے رتات میں محمد علیہ السلام کی کوئی مثال نہیں ہے جسرہ کعبہ کے بیت اللہ ہونے میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے جسرہ قرآن کے رب کے کلام ہونے میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اسرہ صحابہ کے نبی پاک علیہ السلام کے جانسار ہونے میں بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے اور صحابہ تو صحابہ تابعین بھی تابع تابعین بھی رسول اللہ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے ایک مرتبہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے صحابہ اکرام کو دیکھ کے کہا تمہیں بڑی محبت تھی نا نبی علیہ السلام سے تم نے اللہ کی نبی کا چہرہ دیکھا رب کی قسم ہم بھی دیکھ لیتے تو اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہم بھی دیکھ لیتے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے اپنا سب کچھ نشاور کر دیتے ایک دفعہ صحابت بنانی رحمہ اللہ انس بن مالک کا ہاتھ پکڑ لیا صحابہ رسول کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے بوسے دینے لگے کہا کیوں کہا ان ہاتھوں نے نبی پھاکل اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ایک مرتبہ یاہیہ آرس رحمہ اللہ واسلہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ رسول تھے ان سے محبت کر رہے تھے ان سے پیار کر رہے تھے ان کے چہرے کا ان کی پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاہنے والے کہہ رہا ہے کہ تم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور حسن بسری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا تھا میرے دوستو نبی علیہ السلام کی جدائی تو خجور کا وہ تنہ برداس نہیں کر سکا تھا تم پر تو حق ان سے زیادہ بنتا ہے وہ خجور کا تنہ لگڑی کا سطور وہ جدائی برداس نہیں کر سکا تم کس طرح نبی علیہ السلام کے فراق میں جی رہے ہو؟ ایک تابی نے مقدار بن اسود کو درس دیتے سنا قریب سے گدرے تو کہا یہ آنکھیں بڑی پیاری ہیں لوگوں نے پوچھا کیسے کائن آنکھوں نے آمنہ کے لال کا دیدار کیا ہے یہ محبت یہ پیار تھا آج ہمیں بھی اسی محبت کا ثبوت دینا ہوگا آج ہمیں بھی اسی پیار کا ثبوت دینا ہوگا آؤ قرآن مجید کا متعلق کریں قرآن فیصلہ کرتا ہے ہم دنیا کے قانونوں کو نہیں مانتے دستوروں کو نہیں مانتے گندے ذابطوں کو نہیں مانتے دنیا کے پلیت قانون ہمارے بوٹ کے نوک پر ہیں چاہے دنیا لے کے آجائے ورلڈ آرڈر لے کے آجائے امریکہ پلیت لے کے آجائے ہمارے لئے اگر کوئی قانون ہے دستور ہے تو اللہ کا قرآن ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اور خلفاء راشدین کے ذابطے ہیں او اللہ کا قرآن پڑھو جو گستاخِ رسول ہو جو گستاخانِ رسالت ہیں ان کی سزا قرآن کیا تجویز کرتا ہے اللہ کا قرآن اے میرے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا علیہ السلام کا مزاق اڑایا گیا اللہ تعالیٰ نے مزاق اڑانے والوں کو گیر لیا پھر ان میں سے کوئی بچ نہیں پایا دوسرا مقام اے میرے نبی یہ تیرا مزاق اڑانے والے ہم ان سے ایسا نپٹیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے ہم مزاق کرنے والوں سے نپٹ لیں گے ہم ان سے انتقام لیں گے ہم ان کے لئے کافی ہو جائیں گے تیسرا مقام اے میرے نبی علیہ السلام جو آپ کی چولی کرتا ہے حمز لمز کرتا ہے ایسے ظالموں کڑی جہنم کے نچلے گڑے میں جگہ ہے اور جہنم کی گاٹیاں ہیں چوتھا مقام فلاتو تی المکذبین یہ جتلانے والے اللہ کا قرآن سورت کلم پڑھو آج ہم کافروں کے خلاف سخت لفظ بولتے ہیں تو بعض شرم والوں کو بڑی شرم آتی ہے کہ جی اتنے سخت لفظ ممبر پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہو ان کو کافروں کی بکواس نظر نہیں آتی ان کو کافروں کمزیروں کی باتیں نظر نہیں آتی آو انتیسمہ پارہ انتیسمہ پارے کی دوسری صورت الکلم پڑھو اللہ فرماتے ہیں او تلیل بادغالکہ دنی حد حرام کافر اجد گوارے اور حرام زادے حرام زادے ہیں حرام کے ہیں حلال کے نطفے نہیں ہیں یہ جاؤ ترجمہ لغت کی کتابوں میں پڑھ لو زنین زہنی بدکار کی اولاد ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پلید لوگ ہیں جو نبی عرصات اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اللہ کا قرآن فیصلہ کر رہا ہے گستاخِ رسول کی سزا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے سورة حضاب ہے پانچوہ مقام اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهُ وَرْرَسُولَا لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر لانت بیشتے ہیں ظالم پلید پکواس کرتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں شب و شتم کرتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی ان پر لانت ہوتی ہے یعْزُونَ اللَّهُ وَرْسُولَا اِزَاع دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں وَعَدَّ لَهُمَ اَذَابُ مُحِينَا رب نے ان ظالموں کے لیے رُسْوَا کُن عذاب دیار کیا ہوا ہے شرطی آیت تَبَّتْ يَدَا عَبِي لَهَ بِمْ وَتَبِّ مَا عَغْنَا اَنْهُمَا لَهُمَا قَسَبِّ کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں دونوں عبو لحب کے اور اس کی بیوی کا بھی پتر آنجام ہوگا جو میرے نبی وَرِسَلَىٰتُ وَسَلَامَ کو گالیاں نکالتے ہیں ساتھ وَمُقَام اِنَّ شَعْلِعَكَ حُوَ الْعَبْدَرِ بے شک آپ کے دشمن ہی کا نام و نشان مٹ جائے گا عبدر نسل نہیں چلے گی بلکل منحوس اور ملعون ہے اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی تینے والا عبدر ہے وہ اللہ کی زمین پر بدتر انسان آٹھویں آیت اللہ رب العزت کا قرآن صورت انفال ہے فَضْرِبُوا فُوْقَ الْآناک وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّا بَنَان گستاخِ رسول کی صدا فَضْرِبُوا فُوْقَ الْآناک ان کی گردنوں پہ مارو فَضْرِبُوا دَرْبُوا دَرْبُوا دَرْبَن کی جاؤ جا کے ترجمہ پڑھ لو اس کا مطلب کیا ہے کلم نہیں سپیکر نہیں خطبے نہیں درس نہیں فَضْرِبُوا فَوْقَ الْآناک ان کی گردنوں پہ مارو وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّا بَنَان پور پور پہ مارو ٹکڑے ٹکڑے ان ظالموں کے کر دو اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی مخالفت کی ہے اور جو گالی نکالے اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا بھی قتل ہے اس کی سزا بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے زَالِكُمْ فَضُوْقُوْ وَأَنَّا لِلِكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ یہ دنیا میں عذاب ہے اور اللہ نے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی ان کے لیے رکھی ہوئی ہے نمی آیت اللہ رب العزت کا قرآن اللہ رب العزت کا فرمان وَإِنَّكَسُوا ایمَانَهُمْ مِنْ بَادِ يَحْدِهِمْ وَتَعَنُوا فِي دِينَكُمْ وَقَاتِلُوا اَئِمَتَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا ایمَانَ لَهُمْ لَا اللَّهُمْ يَنْتَحُورِ سورہ توبہ ہے آیت نمبر بارہ ہے جو وعدے توڑ ڈالیں اسلام کا مذاکر اڑائیں اسلام میں قرآن بھی ہے اسلام میں تحید بھی ہے اسلام میں رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں جو تحید کرتا ہے ایسے کفر کے سرداروں کو خلاف قتال کرو جہاد کرو اے باز آنے والے نہیں جب تک کتال نہیں کرو گے اَلَا تُو قَاتِلُوا نَا قَوْمَا نَا قَسُوا اَئِمَانَهُمْ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَقْعُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةَ اَتَقْشَوْنَهُمْ حُکْمِرَنُو وَسَّرْبْرَحُو لیڈرُو قائد کہلوانے والو اَتَقْشَوْنَهُمْ ان سے ڈرتے ہو کافروں سے ان کی ٹیکنالوجی سے ان امریکیوں کی فوجوں سے ان کے اسرے سے ان کے گوداموں سے ان کے ڈالروں سے ڈرتے ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاللَّا حَقُوْا اَنْتَقْشَوْا درنا ہے تو ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو یہ کیوں کافروں سے ڈرتے ہیں یہ ایمان والی ہے ہی نہیں ان کے اندر ایمان رتی برابر بھی نہیں کلمہ پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں کافر پلید ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ ہے کوئی ذمہ داری اٹھانے والا ہے کوئی کافروں کو لرکارنے والا ہے کوئی کافروں کے خلاف میدان میں نکلنے والا جو حرمتِ رسول پر بھی نہ بولے توہینِ رسالت پر بھی نہیں بولتا وہ مسلمان کبھی ہو نہیں سکتا ہے جب تک نہ کٹمرو میں امامِ کائنات کی حربت پر اللہ شاہد ہے کہ میرا ایمان کبھی کامل ہو نہیں سکتا کامل نہیں ایمان کبھی رے نہیں سکتا اللہ کا قرآن کہتا ہے قاتلوہم یعذبهم اللہ بیعیدیکم ان کافروں سے کتاد کرو ان کو مارو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ ہو ان کو مروانا چاہتا ہے ورنہ اللہ چاہتا تو اللہ خود بھی ان کو سزا دے سکتا تھا وَلَيَا عَلَمَ اللَّهُ مَا يَنْسَوْرُ وَرُسُولَهُ بِلْغَيْبِ اے امتِ محمد علیہ السلام اے عالمِ اسلام اے پڑے لکھے جوانوں اے کتابِ حفظ کرنے والوں اے سمدے لینے والوں اے دگریاں گھر میں رکھنے والوں ایوار سے جانے والوں میڈل لینے والوں اگر نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینے کا تمہارے دلوں میں شوق نہیں ہے تیاری نہیں ہے تو پھر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے رب کا قرآن یہ سزا تجویز کرتا ہے کافروں کے لیے ظالموں کے لیے ہم سزا کیا تجویز کرتے ہیں امریکہ کے خلاف چار نعرے لگائیں گے مل جول کے کفر شرک سارا مل کے اکٹے ہو کے نعرے لگ جائیں گے ہاں جلوس نکل آئیں گے اعتجاج ہو جائے گا یہ توہین رسالت کے خلاف نعرے لگانے والے سب سے پہلے توہین رسالت خود کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی صفتے اللہ کی رسول میں ڈال رہے ہوتے ہیں رب العزت کا پیغام اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغام کو رد کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کا پیغام کہتا ہے خالق اللہ ہے اور مخلوق میں سردار امام کائنات علیہ السلام اور نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا جن ظالموں نے اللہ کی رسول کی توہین کی تھی اللہ کی رسول علیہ السلام نے ان کا علاج کیا تجویز کیا تھا موت ان کا علاج ہے موت قتل ان کا علاج ہے اللہمالکہ بالکریش نبی علیہ السلام کافروں کے خلاف بددعا کرتے رہے رحمت اللہ العالمین ہونے کے باوجود بھی بددعا کرتے رہے اللہ کافروں سے نپٹ لے اللہ کافروں کو ختم کر دے اور صرف بددعا ہی نہیں مانگیں آج ہم تو کنوت نازلہ بھی نہیں نمازوں میں کرتے ہیں کنوت نازلہ ہی نہیں کی پیارے نبی علیہ السلام نے آرڈر بھی جاری کی میرے صحابہ جاؤ گزہ خانے رسالت کی گردنیں کا اٹھے لاؤ آرڈر دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دینے والے ہیں پیغام سنانے والے ہیں جاؤ گزہ کے رسول کی گردن کاتو ابنِ ختل آپ نے قتل کا حکم دیا وہ شیل و شائری کرتا تھا آپ کے خلاف وہ نبی علیہ السلام کو گالیاں نکالتا تھا فرمایا جہاں ملے قتل کر دو صحابہ آئے ابو دعوت کی حدیث ہے اللہ کے نبی وہ تو کعبے کے پردوں میں چھپ گیا ہے کہ شاید میری جان چھوٹ جائے گی فرمایا کعبے کے پردے میں چھپا ہے وہاں بھی اس کی گردن جا کے کاتو ہے معافی کسی گستا کے رسول کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے برا بلا کہا ابو برزا کہتے ہیں اٹھ پڑا میں نے کہا اے خلیفہ راشد اجازت دو میں اس کی گردن کارڈ ڈالوں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں کہ اگر میں تمہیں کہتا تم اس کے گردن کارڈ ڈالتے ہیں کہا میں کارڈ ڈالتا کہا نہیں اگر کسی کی گستاخی پر گردن کٹ سکتی ہے تو وہ نبی اور اسلام کی گستاخی پر گردن کٹی جاتی ہے عمر فاؤرق نے رضی اللہ عنہ نے کہا جو نبی اسلام کو گالی نکالتا ہے فوراں واجب القتل ہے علی المرتضاء نے کہا ربی الانہو نے جو نبی علیہ السلام کو گالی نکالتا ہے منصبہ نبی ینا گوزل اس کو قتل کیا جائے گا خالد بن ولی سیف اللہ نے کہا جو نبی علیہ السلام کو گالی دے گا وہ واجب القتل ہے روح زمین پر کوئی شخص اس کو پھنا نہیں دے سکتا امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو امام مالک کہتے ہیں ما بکا الہمہ بادشت میں نبی یہا کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہونے کے بعد امت کے زندہ رہنے کا جواز ہی کوئی نہیں لیتا امت کے اس زمین پر قدم رکھنے کا جواز نہیں رحمت کائنات کی تہین ہونے کے بعد پھر انقلاب پھر تبدیلیاں پھر مارکے پھر یلگار پھر وار پھر تلوار پھر میدان پھر جہاد ہوتا ہے آج نبی اسلام کی تہین کے بعد بھی وہی کرکٹ کے میچ وہی تیم میں آگے پیچھے تنگ کرتے ہیں حکمران میچ ہو رہے ہیں تو لائٹ نہیں جا رہی ہے میچ دیکھے جا رہے ہیں کھیل کھیلے جا رہے ہیں جوڈو گیم ہے تماشے لگ رہے ہیں داڑیاں مونڈی جا رہے ہیں نمازیں چھوڑی جا رہے ہیں عورتیں بے پردہ گوم رہے ہیں بزار حسن قائم ہے گندی سیڈز بیچی جا رہے ہیں موبائل کے اندر اور مسلمان اللہ کی نبی کی تہین کا سن کے بھی تیرے موبائل میں گندے گانے باقی رہے تیرے موبائل میں گندی فوٹو باقی رہے تو فلمیں دیکھتا رہا تو نشا کرتا رہا جوا کھیلتا رہا اللہ کی رسول کی تہین ہونے پر تو شرک کرتا رہا کپروں پہ سجدے کرتا رہا یار اللہ کو پکارتا رہا بدد کا ارتکاب کرتا رہا تو اللہ کی رسول کی تہین ہونے پر بھی یورپ کے دورے کرتا رہا دولت کمانے کے لالچ میں کافروں کے کتے نہلاتا رہا شراب بیچتا رہا شراب کلب کے دیوٹی لیتا رہا بتا تیرا